تھوڑا لیٹ نہیں ہوا اصل ہم لوگ کوٹ کا محاصلہ تھا اس وجہ سے میں جایا ہوں راتھی آیا میرا آنا ہوا ہے بھائی مخیہ اسلام صاحب ہم لوگوں کے ایک مضبوط ساتھی تھے پارٹی کے اسٹیٹ سیکریٹی تھے اور پچھلے دنوں یہاں امیدوار بھی رہے بیدان سبا جنو میں ان کے سیاسی اور سماجی جو خدمات رہے ہیں لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں ایک سچا انسان ایک اچھا انسان اور انصاف پسند انسان تھا اور اس کی گولی مار کر جس طرح نیرمہ مہتیا کر دی گئی ہے اس سے ہم لوگ کافی دکھی ہیں کافی غمگین ہیں ہم لوگ اور اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کے پسمان دگان کو سبر جمیل عطا فرمائے ساتھ ہی ہم لوگ کی کوشش ہے حکومت بحار سے مطالبہ ہے اور پولیس کے محکمہ سے مطالبہ ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں تو ان کے جدا ہونے کا صبر کر رہے ہیں لیکن ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کے لئے ہم صبر نہیں کر رہے ہیں ہم حکومت وقت سے اور پولیس محکمہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر قاتلوں کی گرفتاری ہو اور ان کو کیفر کردہ تک پہنچا جائے یہ قتل کیوں ہوا پچھلے دنوں میں ابھی سیوان میں عارف کا جو ہماری پارٹی سے تعلق رکھتا تھا ان کا قتل ہوا ہے اور ابھی فوری طور ان کا ابھی پرسورات کو سالنو بجے ان کا قتل ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کو جگہ جگہ ڈرائے اور دھمکایا جا رہا ہے اور خود میرے متعلق سے پارٹی کے اور کئی لیڈونوں کے متعلق سے میرے راستے پروکتہ عزیزی عادل حسن کے تعلق سے کئی دھمکی آمیز وہ آئی ہیں میڈیا کے تعلق سے اور اس کے باوجود بھی پولیس محکمہ اس پر کان نہیں دھر رہی ہے ہم لوگ پچھلے کئی مہینوں سے ڈی جی پی کو آئی جی سیکورٹی کو آئی جی سیکورٹی کو آئی دپارٹمنٹ آف ہوم کو خبر دیا ہے وزیر آلہ کو بھی خبر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ حکومت کی بھی بے اتنائی ہے تاہم پولیس یہاں پر سپرینڈنٹ نے گھپالگنج نے فوری طور پر اس پر کارروائی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور جتنا وقت اس نے طلب کیا ہے اس سے زیادہ ہمارے لوگوں نے اٹھالیس گھنٹے کا وقت ان کو دیا ہے اگر اس اٹھالیس گھنٹے کے اندر میں ان لوگوں کی گرفتاری نہیں ہوئی معاملے کا ان کے صاف نہ ہوا تو پارٹی مجبور ہوگی سارے وہ امن پسند لوگ سارے انصاف پسند لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ سرکوں پہ اتر آئیں اور جمہوری انداز میں اپنے غم اور غصتے کا اظہار کریں کیا بیہار میں اقلیتوں کی سیاسی حقوق نہیں ہے کیا ہمارا جمہوری آئین اور ہمارا دستور ہم کو اجازت نہیں دیتا کہیں کہیں سے ہم کو ایسا بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ بیہار میں اقلیتوں کی ایک الگ سیاسی جماعت اٹھ رہی ہے شاید اس کے ویسے لوگ مشانہ تو ہم کو نہیں بنا رہے ہیں تو ہم لوگ اس معاملے کو بہت ہی ہم لوگ غمگین ہیں اس معاملے میں جیسے سیوان والا معاملہ ہوا تھا آپ آئے تھے جیسے اس میں بتایا گیا کہ ایک اپرادی تھا جو جیل میں بند تھا اس نے کہا کہ گولی مار دو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے کس نے کر ابھی چک ابھی چک ابھی چک نہیں کیا پولیس نے اس کا اس لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ معاملے کا ان کے صاف ہو کہ آئیسی کون تارگیٹ کلنگ ہے کس ہو جیسے تارگیٹ کیا جا رہا ہے ہم کو یہ معاملہ ان کے صاف کرنا پڑے گا پولیس والوں کو یہ ہم لوگ اس بات کی لئے دباؤ منا رہے ہیں آپ کے پردے سب جیسے ہی انہوں نے سنا وہ تورت سیمانچل سے چل کے رات میں لگ بک ساڑھے گیارہ بج رات میں پہنچے ان کے آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ سب سے پہلے تو اسلام بھائی جو لوگوں کے دیل میں جگہ بنایا تھے اس کا بھرپائی کی اسے نہیں ہوگا تو جو جہاں سے سنا ہے وہاں سے چل دیا ہے اور آگے اسلام بھائی کے پریوار سے ان کو ملنا تھا اونر سے بھی ملے اسپیسلی پرشاسن سے بھی ملے اور انہوں نے ڈیمانڈ رکھا ہے کہ جو وقت ہم لوگ مقرر کیے ہیں اٹھاریس گھنٹے کے اندر اگر پرشاسن ساڈس فیکٹری انسر نہیں دیتی ہے تو ہم لوگ پورے بیہار میں ایک مومنٹ ہم لوگ چلائیں گے اور سوڑک پہ اٹھریں گے اور جو ڈیموکریٹک جووے ہے اس حساب سے ہم لوگ لڑائی لڑنے کا کام ہم لوگ ساہب آئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ کوئی لڑائی جو ہے آپ کو بہت لنبی لڑنے پڑے گی جی دیکھیں ہماری پائٹی ہی ہے جو مجلوموں گریبوں لچار مجوروں سب کی مجلوموں گریبوں لڑائی لڑتی ہے تو ہماری پائٹی کے کام ہے حق کا لڑائی لڑنا ہے تو حق پہ بات ہے آکتہ صاحب جو ہے پردیس ادھیکش ہیں ادھائک ہیں اب وہ حق لڑائی لڑنے کے لیے پائٹی بنایا ہے تو پائٹی تو حق لڑائی لڑتی ہی ہے لڑے گی انشاءاللہ اس میں کیا جاتا کہا جائے آپ لوگ و مید ہے پرساسن پر آپ لوگ ؑ جیسے آپ کے پہلے بھی کہیں گے کارکارتا کی ہتیا ہوئی تو اس میں بھی لپا پتی کر دیں گے دیکھیں لپا پتی نہیں آیا کیوں ہتیا ہوئی تک یہ بات صحیح ہے پرساسن پر بھروسہ تو نہیں ہے آہائی بھی کیونکہ ابھی تک جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سب رہا ہے آگے چل کے کیا ہوگا پرساسن میں پروبلم نہیں ہے پروبلم ہے سرکار میں سرکار اگر اوپر سے دباؤ ڈال دے پرساسن کو اس پی پو ڈی ایم پر اکیا کریں گے کیونکہ اپنے جان ہی چکے ہیں کہ پرساسنساکار یہاں تک کی کوٹ کو بھی پہرہ داری بیٹھا دیا گیا ہے ہر جگہ پر دباؤ ہے اوپر سے مرکج سے لے کر یہاں تک ہر جگہ دباؤ ہے ہر آدمی جو ہے ڈرے ہوئے سمجھے ہوئے بکے ہوئے اس لیے پرساسن تو ٹھیک تھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اوپر سے جب کوئی سیاسی دباؤ آ جائے تو پرساسن بھی ساتھ نہیں دیتی ہے اس لیے اس پیس تو خواہی خاص کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہر آن بھائی کیا کچھ آپ لوگ جو ہے کہا رہے ہیں پچھلے بار بھی بات ہوا آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ لڑائی لڑیں گے لیکن آپ کے کارکرتا رہیں گے آپ لوگ رہیں گے تب ہی تو لڑائی لڑیں گے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ چھوڑ کے بھاگ جانے والے آدمی ہم لوگ ایمان پہ چلنے والے لوگ ہیں اور وہی ایمان اور وہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ صرف اللہ سے جتنا ہے بھائی کی سے ڈرنا نہیں ہے تو ہم لوگ چاہے جس لیبل کا اگر یہ جو لڑائی ہے اس لیبل تک ہم لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ اس لڑائی کو آخری دم تک ہم لوگ لڑیں گے اور ساتھ ساتھ جو اسلام بھائی کا ویزن تھا جس ویزن پہ وہ ایمان میں کام کر رہے تھے اور جو جو چیز ان کا سپنا تھا کہ ایسے ہم لوگ کی پارٹی یہاں تک پہنچے یہ لوگ آئے ہیں اس ویزن کو انشاءاللہ ہم لوگے لڑائی لڑیں گے گولی مارنے والے جہاں تک سوال ہے اگر وہ چار ہیں کہ ان کا منصہ یہ ہے کہ گولی مار کے اس پارٹی کے لوگوں کو اور لوگوں کو جو ہے ڈرہا دیں گے ختم کر دیں گے تو یہ ان کو بھول ہوگی ان کی ہمارا سینہ ان کے سامنے ہے ان کو جتنا گولی چلانا ہے وہ چلائیں ہمارا بھی قدم رکنے والا نہیں ہے